سٹوڈنٹ کے حوالے سے آج کل سمارٹ ورک اور ہارڈ ورک اس کے اوپر بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے نوڈوٹ سمارٹ ورک والے سٹوڈنٹ جو زیادہ کامیاب ہیں کیونکہ وہ ایفیشنٹلی اور اس میں ٹائم کی بچنز ہوتی ہے ایفیکٹیوٹی وہ کام کرتے ہیں لیکن یہ دس بنت مین کہ آپ ہارڈ ورک نہ کریں اور سیدھا آپ سمارٹ ورک پہ چلے جائیں آپ کو سمارٹ ورک کے لیے آپ کو ہارڈ ورک سیکھنا بڑا ضروری ہے جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک چالیس کےجی کا ریکٹنگلر بلوک ہے اور ایک چالیس کےجی کا بول ہے اب آپ خود اس کو اندازہ کر لیں کہ چالیس کےجی کا ریکٹنگلر ہوگا اس کو اگر آپ کو ڈریک کرنا پڑے تو کتنی مینن لگے گی ٹائم بھی لگے گا زور بھی لگے گا لیکن اگر وہ ہی بول آپ گمہ رہے ہیں تو آپ جد ہی چلے جائیں گے ہارڈ ورک کے لیے ہمیں انڈیکٹ جانا پڑتا ہے ہمیں بڑی دیر لگتی ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سکیمنگ سکیمنگ ایک ایسا ورڈ ہے جو اس کے بارے میں ہے کہ آپ کے پاس تین چار پیجز ہوں اور آپ اسے جس with the movement of your eyeball آپ اس کے اندر سے کیورٹس پڑھ لیتے ہیں کہتے ہیں دنیا میں یا پاکستان کے حوالے سے بڑی مثال دی جاتی ہے ہماری صاحبہ وزیرہ محترمہ بیر عزیر صاحبہ کے اندر یہ قوالٹی بہت زیادہ تھی کہ جب ان کے سامنے ایسے چار پانچ پیج رکھے جاتے تھے تو وہ جسٹ اگر وہ چار منٹ کب پڑھنے کا ان کا ٹائم ہے تو وہ صرف کہتے ہیں تھرٹی سیکنڈز کے اندر وہ اس کا مین جسے ہم جسٹ بولتے ہیں یا مین آئیڈیا بولتے ہیں وہ اس کے اندر سے نکال دیا کرتی تو اس کو ہم سکل بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ سمارٹ ورک بھی ہے کہ آپ نے اپنا ٹائم کی بجت کی اور ان ڈیپس جانے کی بجائے آپ نے اس کو ایک ایسے نظر سے اس کو پڑھ لیا جس کی ویس کے اوپر آپ کے اندر اس کا آئیڈیا ہے وہ بڑی جلدی آگئے سمارٹ ورک کے ذریعے ہم انیلیٹیکل ریویو کرتے ہیں جس کے نتیجے کے اوپر ہم جلدی پہنچ جاتے ہیں ایس کمپیٹر جب ہم ہارڈ ورک کرتے ہیں اور سمارٹ ورک آپ کے اندر کریٹیوٹی بھی پیدا کرتی ہے وہ بڑی پرانی مثال دی جاتی ہے کہ وہ اس کی کریٹیوٹی تھی کہ اس نے مٹکے کے اندر رہا ہے وہ کنکریاں ڈالی اور پانی اوپر آیا یہ اس کا سمارٹ ورک تھا اور اسی حوال سے بل گیٹس کا بہت مشہور فکرہ کہا جاتا ہے کہ میں ہارڈ کام جو ہوتا ہے وہ کسی لیزی پرسن کو دیتا ہوں لیزی پرسن جو ہوتا ہے وہ اس کو سمارٹ طریقے سے آسان طریقے سے اس کا حل نکالتا ہے اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ ہارڈ ورک اور سمارٹ ورک گو ان ہینڈ ان ہینڈ دونوں ہی کٹھے ہی جلتے ہیں ہم ایک کو لے کے کہیں کہ ہم سمارٹ ورک کر لیں اور ہارڈ ورک نہ کریں اس کے ایک بہت بڑی مثال میں آپ کو شورٹ ہینڈ کی دیتا ہوں کہ وہ کہنا کو سکل بھی ہے لیکن وہ بھی ایک سمارٹ ورک ہے کہ آپ ایک پر لکھنا پڑے جاؤ تو آپ شورٹ ہینڈ سے اس کو بڑے اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہو تو یہ ہمارے اندر کریٹیوٹی پیدا کرتی ہے ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ سٹوڈنٹ کو پہلے ہارڈ ورک کرنا سکھائیں اور ہارڈ ورک کے بعد وہ ان کو سمارٹ ورک کرنا سکھائیں گے اور اس میں ہینڈ زون ٹریننگ کا بھی بہت بڑا رول ہے جب ہم ہینڈ زون ٹریننگ کرتے ہیں تو اس میں بندے کی ابزرویشن گیا ہے وہ اس کے اندر کام آتی ہے اور وہ ان چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے انالائز کر سکتا ہے جو کہ ایک ہارڈ ورک سٹوڈنٹ جو ہے وہ نہیں کر پاتا تو کوشش کریں کہ جب ہم نے سمارٹ ورک کرنا تو ہماری بیس جو ہے وہ ہارڈ ورک کیو تاکہ ہم اس حوالے سے زیادہ سے زیادہ لب نہیں کریں اس کو اگر میں پنچ لائن کھوں تو آپ یوں کہلیں کہ سمارٹ ورک والا کریشن کے اندر کام کرتا ہے وہ کریٹیویٹی کرتا ہے وہ ایک اچانک سیچویشن کے اندر بغیر پریپریشن کے اندر وہ اپنا کام کرتا ہے وہ چیزوں کو امپروائز کرتا ہے امپروائز سے یہ مراد ہے کہ اچانک ان کو بغیر تیاری کے ان کو مکمل کرتا ہے اور اس کے لئے اس کے پاس اپ ڈیٹ نالج کا ہونا بھی بہت زیادہ لی ہے ہارڈ ورک کا اگر میں کہوں تو ہارڈ ورک کے اندر ٹائم منیجمنٹ نہیں ہو پاتی بھی نہ یا غرم نہیں کر پاتے نہ اس کے لئے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اوبجیکٹڈ کے ہیں گولز کے ہیں یہ بہت زیادہ لی ہے ہارڈ ورک کے بھی یا دوسرے مانوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہارڈ ورک کے اندر جو ٹائم منیجمنٹ ہے وہی آپ کی سمارٹ ورک ہے وہی آپ کی سمارٹ منیجمنٹ کہنے سمارٹ ورک کہنے کیونکہ سمارٹ ورک میں سب سے امپورٹنٹ بات جو گی یا تھی ایفیشنسی ایفیکٹیو لی اور ٹائم منیجمنٹ اگر یہی کام آپ ہارڈ ورک کے اندر کرنے تک وہی آپ کا ہارڈ ورک جو ہے وہ سمارٹ ورک کے اندر کنورٹ ہو سکتا ہے تو جب آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ کا ہارڈ ڈال جو ہے وہ سمارٹ ورگ کے اندر ہو سکتا ہے اس کے لئے میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ ٹائم مینجمنٹ ایفیکٹیولی اور ایفیشنٹی ان تین چیزوں کا نام جو ہے وہ سمارٹ ورگ